اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خوش اور آبات ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو جی یہ دن کے تقریباً گیارہ بجے ہیں اور صبح سے ہی آج بہت زیادہ گرمی ہے بلکہ کئی دنوں سے بہت زیادہ گرمی ہے تو میں صبح آئی ہوں میں اپنے پلانس کو پانی دینے کیلئے آئی ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اب تقریباً دن میں دو دفعہ پانی دیتی ہوں اگر میں پانی نہ دوں تو پچھلے دنوں میں نے پانی نہیں دیا ایک دو دن تو میں نے جب پلانس کو دیکھا تو سارے مرچھا گئے تھے بلکہ ڈھیلے سے پڑ گئے تھے تو اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں روزانہ اوپر آ کر ان کو پانی دے دوں تو میں اوپر روح میں آئی ہوں یہاں پر میری بیٹیوں کا ڈول ہاؤس ہے اور یقین کرے کہ اتنی زیادہ گرمی ہو گئی کہ میری بیٹی اب کھیلنے کے لئے اوپر آتی ہی نہیں ہے بس ڈول ہاؤس انہوں نے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اب کہتی کہ ماما ہم اوپر نہیں جاتے کیونکہ اوپر پورشن بہت زیادہ گرم ہے اور ہمیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو بس یہاں سے کبھی کبھی اپنی گوڑیوں نیچے لے جا کر ان ساتھ کھیلتی رہتی ہیں تو بس میں بھی کچھ نہیں کہتی کیونکہ اب تو ایسی کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا تو اوپر پورشن میں بھی ہم لوگ کے ایسی ہے مگر اگر اوپر لگا بھی لو تو اتنا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اوپر چھتے وغیر گرم ہوتی ہے تو بس نیچے کا پورشن ٹھنڈا ہوتا ہے تو زیادہ تر وقت ہمارے نیچے ہی ہوتا ہے اور سنتے ہیں نیوز میں کہ ہر جگہ بارشی ہو رہی ہیں مگر پشاور میں تو ابھی تک بارش ہوئی نہیں ہے اور بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے تو بس میں اوپر میں نے پلانٹس کو پانی بھی دے دیا جو میں نے کپڑے دھوئے تھے رات کو تو وہ بھی میں نے اتا لیے اور اب میں نیچے پورشن میں آگئی ہوں تو نیچے پورشن میں آتے ہی تھندک سی محسوس ہوتی کیونکہ نیچے ہم لوگ کی جگہ ماشاء اللہ کافی تھنڈی ہے اور بچے وغیرہ سوئے میں کیونکہ رات سے ہم لوگ کی لائٹ کا کچھ مسئلہ تھا بار بار کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی تو بلکل نید صحیح آئی نہیں ہے تو بس بچے سوئے میں اور میرا کچھ خاص کام ہے یا نہیں ایک تو مجھے گرمی لگ رہی ہے تو بس کچھ کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تو بس میں اس جولے میں بیٹھ گئی ہوں تھوڑا سا میں جول لوں گی اس کے بعد پھر میں دیکھوں کہ کیا کرتی ہوں اور یہ میری بیٹی کا دپٹا ہے لون کا اس کے سوٹ کے ساتھ ہی ہے تو اس کے ساتھ میں لوکل مارکیٹ سے لیس لے کر آئی تھی مگر ٹائم ہی نہیں میں ملا تھا کہ میں بیٹھ کے اس کو لگاؤں اور کافی دنوں بعد میں نے اپنی سلائی مشیمی نگا لی ہے تو اب مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ٹھیک بھی ہوگی کہ خراب بھی ہوگی مگر شکر ہے کہ بہت کل ٹھیک تھی چل رہی تھی کیونکہ میں اتی زیادہ کچھ کرتی تو ہوں نہیں اس پر یوس ہوتا ہی نہیں آج کل سب کچھ ٹیلر ہی کر لیتا ہے اگر کچھ لیس وغیرہ لگانی ہو یا پائپنگ کرنی ہو جو بھی ہو تو وہ ٹیلر ہی کرتا ہے تو بس میں نے مشیر نکالی ہے تو اچھا ہے کہ مجھے خوش ہوئی کہ میری مشیر ماشاءاللہ سے ٹھیک تھی تو کافی ایزی ہے خود سے بندہ کر لیتا ہے مگر ایک گرمی کے وجہ سے بلکل کام ہوتا ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وقت چاہیے ہوتا ہے تو بس میں میٹ کے دیس لگا رہی ہوں اور یہ کچھ کپڑے میں نے ٹیلر کو دیئے تھے کچھ میرے لونڈ کے سوٹ تھے جو بند کر آ گئے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں کسی دن آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی باقی بھی بند کر آ جائے تو وہ میں آپ لوگ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ایک میری بھانجی کا سوٹ ہے یہ گاؤن سٹائل پر اس نے سے لوائے کافی دنوں سے میری بہن نے یہ سوٹ میرے پاس رکھا ہوا تھا کہ یہ ٹیلر کو دے دوں تاکہ بنا لے کیونکہ ان کے گھر میں کچھ فنکشن ہے تو وہ پہن لے گی تو بس ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا جانے کو جب میں نے اپنے کپڑے دینے تھے تو پھر میں ٹیلر کو یہ سوٹ بھی دے دیا اس کے لئے تو یہ گاؤن اس کے لئے ٹیل گاؤن سا بنایا ہے کافی اچھا بنایا ہے سلائی کافی ٹیلر کی اچھی ہوتی ہے مگر آج کل پرائس بہت زیادہ کر دی ہے کافی زیادہ ہوگا یہ پرائس اگر پائپنگ وغیرہ کرنی ہو تو ڈبل پرائس ہو جاتی ہے تو یہ میں لے کر آئی ہوں اپنی بھانجی کے لئے تو انشاءاللہ میری بہن کل آئے گی پشاور اس کا کچھ کام بھی ہے تو وہ مجھے کہتی کہ میں آپ سے یہ سوٹ بھی لے جاؤں گی تو یہ بہت خوبصورت سوٹ ہے یہ نیٹ کے اوپر اس کا اوپر کام ہوا ہے کام ایسا ہے جیسے کناری والا کام پہلے لوگ کرتے تھے ویسا کام ہے اور تھریڈ ورگ بھی اس میں ہوا ہے تو یہ پڑا ہوا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ اب سلوا دوں تو یہ میں نے ٹیلر کو دے دیا تھا کافی خوبصورت اس نے سلائی کی ہے اور یہ بہت پیارا سوٹ ہے یہ پیچ کلر کا سوٹ ہے نیٹ ہے فل اور اس کے اوپر یہ فل کام ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ اس کے اوپر بھی کناری سی لگی ہوئی ہے فل یہ کناری ورک ہے آج کل تو کافی ایزی ہوگی ہے سب کچھ بلکل تیار مل جاتا ہے بس صرف بنانا پڑتا ہے پہلے کے وقتوں میں یہ لوگ بیٹھ کے تو یہ کناری وغیرہ لگاتے تھے کافی مشکل ہوتا تھا تو یہ بلکل سافٹ کناری ہے کافی اچھا لگتا ہے یہ بھی پیچ کلر کا ٹراؤزر اس نے ساتھ لیا ہے اور سل کا اس کے ساتھ انر ہے اور دوبٹہ تو وہ ساتھ لے گئی تھی میرے خانم ہے کہ نیٹ کا دوبٹہ بھی تھا تو یہ اب میں ٹیلر سے لے کر آگئی تھی اور اس کو میں فون کروں گی کہ اس کے کپڑے سے لے گئے تو وہ آ کر لے جائے گی تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ساتھ ڈیزائن شیئر کر لو اگر آپ لوگوں نے کسی نمی بھی بنانا ہو پارٹی ویئر کے شادی وغیر کے لیے تو کافی اچھا ڈیزائن ہے یہ اور میری بیٹی ڈیری ملک کھا رہی تھی تو مجھے بھی کہتی کہ ماما آپ بھی ڈیری ملک کھا لو بس بچوں کو چکلیٹس وغیرہ تو کافی اچھے لگتی ہے تو پھر میں نے بھی ایک دو بائٹ لے لیے ڈیری ملک سے کافی مزے کی ہوتی ہیں ڈیری ملک چکلیٹس وغیرہ تو ہر قسم کے کھائی جاتے ہیں اور اچھی بھی لگتے ہیں اور جی یہ میں ڈینر کی تیاری کر رہی ہوں تو یہ فش کا ایک پیکٹ میرے پاس فریج میں رکھا ہوا تھا فریزر میں تو اس کو میں نے نکال لیا اس کو میں تھوڑی دیکھر دی فروسٹ ہونے کے لیے رکھ لوں گی اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر مسالے لگا کر اس کو میں پکا لوں گی کیونکہ رات کو ڈینر کیلئے میں نے تیاری کرنی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا پکا ہوں کیونکہ ہم سبزی بھی کوئی اتخاب تھی نہیں ہمارے گھر میں تو ابھی میں نے فریش کیوں نکال لیا اور ساتھ میں میں چاول بنا لوں گی اور بھر جو عام سے مسالے ہوتے ہیں جیسے بھی تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر سارے مسالے گھر کے جوتے ہیں وہ ڈال دیئے اور یہ میرے پاس فش مسالہ پڑا ہوا تھا اسی فریش کے ساتھ انہوں نے ایک پیکٹ دیا تھا تو اس کو بھی میں اس کے اوپر ڈال لوں گی اور بیسن ڈال لوں گی لیسن کا پیسٹ ڈال لوں گی اور میں تقریباً ایک کے دو گھنڈے کیلئے اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اس میں جذب ہو جائے اس کے بعد بھی میں فرائی کر لوں گی تو گرمی کی وجہ سے میں نے ایک سیٹ پر چاول پکانے کیلئے رکھ لی اور دوسری سیٹ پر میں فش کو فرائی کر لوں گی تاکہ ذرا سانی ہو جائی اور ایک ہی ٹائم میں دونوں کام ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں سیلٹ بھی کٹ لوں گی چٹنی وغیر بھی بنا لوں گی جو کام بھگی ہوتا ہے وہ بھی میں ساتھ میں کر لوں گی کیونکہ کچھن میں تو بھون زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کھڑے ہی نہیں ہونا چاہتا مگر کھانا تو پکانا ہوتا ہے تو بس میں اس سب کو فرائی کر لوں گی اور چاولی میں ساتھ ساتھ پکا رہی ہوں تو زہنگ یہ مسئلہ ہوتا ہے کیا بنائے اور کیا نہ بنائیں کیونکہ کھاتے بھی اتنا نہیں ہیں بچے میرے بچے تو یہ کین کریں بلکل بھی نہیں کھاتے وہ بھگاتے کرتے ہیں کھانے میں یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا مگر جو بھی پکا لوں تو اتنا کھاتے نہیں ہے پھر تو پھر میں کہتی بھی ان سے ہوں کہتے تو فلان چیز پکا لو وbird مگر کھاتے نہیں زیادہ تو بس یا تو گرمی زیادہ ہے گرمی کیا سے کھائی نہیں جاتا یا تو پھر بچے نکھے والے ہو گئے ہیں آج کل اور یہ چاول میں نے دم پر لکھ رہی ہے تو میرے چاول بھی کلیڈی ہو گئے ہیں اور میرا فریش بھی ماشاءاللہ سے سارے فرائی ہو گئے ہیں تو بس اچھا ہے میرا دنر ریڈی ہو گیا ہے اور چاول بنانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کون سے چاول بنائیں کیونکہ کبھی بریانی بنانی ہوتی ہے کبھی پلاؤ گوش والے پلاؤ بناتی ہوں تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں چاولوں میں کابلی چنے اور میوے بنا لوں چنے میوے والے چاول بنا لوں جو دے کی چاول ہوتے ہیں یہ بھی کافی مزے کی ہوتے ہیں تو بس یہ میں نے آج بنا لی اور ساتھ میں پھر اس کے ساتھ فش ہو گی تو چلو اچھا ہے ایک نئے سی ڈش ہو گی میری تو جی میں اب اپنے ڈنر کو انجوائے کرتی ہوں اور میری ویڈیو یہاں تک تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ